السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلگشت پی جن جویا میں تمام دوستوں کو السلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر گرمی میں کبوتر کو کھر کھر سینے میں کھر کھر ہوتی ہے اور کبوتر کو الٹیاں لگ جاتی ہیں ان دو چیزوں کو میں آج آپ کو میں بتاؤں گا لازمی سب سے پہلے تو ہم جو ہے یہ اتاریں گے کیونکہ گرمی بہت بڑھ جوکی ہے کبوتر جو ہے وہ ڈھیلے پڑ رہے تھے سب سے پہلے ہم ان کو اتاریں گے کینچی لے کے آئیں یہ چھوڑی لے کے آئیں گے یہ چیز یہ دوستو اس کی اصل میں لوٹ کی صفائی بھی ہونے والی ہے بہت زیادہ نا کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں صفائی نہیں ہوئی اب عید کے بعد ہی ہم آج اٹھائیس ہوا روزہ ہے یہ اس کو ہم اتار دیں گے اس سے جو ہے ذرا کبوتر جو ہے وہ چل بھئی یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شاش بشاش ذرا ہوا لگے گی در سے یہ بھی سارے میں بھی اتار کے آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو بہت اچھا لگے گا دوستو یہاں سے یہ تو اتار لیا ہے اس کی لکڑیاں جو ہے وہ میں نے اتار دی ہیں اس کو بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی ماشاءاللہ کتنا اچھا لگ رہا ہے اب تھوڑا سا یہ رہ گیا ہے اس کو بھی اتاریں گے تاکہ جو ہے پرندوں کو ہوا جو ہے وہ برابر لگے کیونکہ مجھے لگ رہا تھا پرندے تھے وہ ڈیسٹر بھو رہے تھے ان کو بعد میں لپیٹ کر رکھا جائے گا کیونکہ یہ بلکل صحیح ہیں پڑے تو دوستو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے ان کا یہ پتھا مجھے ڈھیلا لگ رہا ہے اس کو دیتے ہیں نوے بیماریوں والی گولی یہ فٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ دیکھیں جی یہ پتھا گھٹا ہوگا اس کو پکڑتے ہیں پھر اس کو آج نوے بیماریوں والی دوائی دیں دیکھیں دوستو یہ آرام سے پکڑا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ہی ڈھیلا ہوا ہوا ہے چلیں دانا تو اس نے کھایا ہوگا ہے پانے بھی پیا ہوگا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ میں آپ کو بھی کھاتا ہوں یہ ہے دانا اس نے کھایا ہوگا ہے اور اس کو دیکھتے ہیں ہم صرف ایک گولی انشاءاللہ یہ ایک گولی سے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو جب آپ کے پٹھے اتنے اتنے ہوں اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں سادق بھئی آپ کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں میں اتنے سے اس کے یہاں سے پر کار دیتا ہوں یہ ایک بس ایسی جو ہے نا وہ ہے اس سے کبوتر جو ہے نا ذرا جان میں رہتا ہے اس کی طاقت کم لگتی ہے اڑنے میں اور یہ دیکھیں اس کو دوائی دینے تھی وہ دے دی ہے میں نے اب یہاں چلا گیا پانے پینے کے لیے یا تو اس کو الکا سا تاو لگا ہوگا ہے کیونکہ گرمی بڑی شدید پڑے تھی آج تو موسم تھوڑا خوشکوار تھا لیکن یہ ہے کہ باقی پرندے ماشاءاللہ فٹ ہے یہ چھوٹے بچے بھی ہیں خیر آج کا ہمارا مقصد یہ نہیں ہے آپ باتیں بھی کرتے رہیں گے اور جو ہے وہ ہم لوگ آپ کو ساتھ ساتھ چیزوں کے بارے میں بھی بتاتے رہیں گے جس کبوتر کے سینے میں کھڑ کھڑ ہو وہاں سے کینچ اٹھا کے لگ جس کبوتر کے سینے میں کھڑ کھڑ ہو خانسی جا نہیں رہی ریشہ جا نہیں رہا علاج کر کر کے تھک گئے ہیں یار صادق بھئی کیا کریں تو پیارے بھائی کوئی بھی میڈیسن نہیں دینی اس کو اس کو آپ نے دینا ہے دیسی نسکہ دیسی نسکہ کون سا دینے آپ نے سب سے پہلے ایک انچ کی جو ہے وہ ملٹھی لے لینی ہے ایک انچ کی ملٹھی لینی ہے دس آپ نے سوف کے دانے لینے ہیں اور دو آپ نے آملے لینے ہیں سوک کے آملے یہ تمام چیزیں آپ کو حکیم کی دکان سے پنسار سے مل جائیں گی ٹھیک ہے جی آپ کے علاقے میں کوئی بھی حکیم ہو اس کی دکان سے آپ کو یہ چیزیں تمام مل جائیں گی جس کبوتر کے سینے میں ریشہ کھڑ کھڑ ہو جیسے کبوتر بیٹھے 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 سینہ اس کا چیخ رہا ہوتا ہے ہم 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 کر رہا ہوتا ہے اس طرح سے آپ نے یار ایک تو روزہ ہے کام بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ مجبوری ہے وہاں میرا ہاتھ بھی نہیں جائے گا شاید چلا بھی جائے تو تو آپ نے کرنا کیا ہے ایک انج کی بلٹی تو اور دس سوف کے دانے بسہ بڑا ہے اور دو عاملے وہ آپ نے چلا جی اب بس ہم کیا کر سکتے ایسے بس ایسے صحیح ہے کیونکہ میرا ہاتھ نہیں جا رہا تھا سوری میں نا بات بیچ میں ڈسٹرب کر دیتا ہوں آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں آپ لوگ جو ہے نا اصل میں یار کام بھی ساتھ اب میں بیٹھ کے مدر سے نہ آپ کو بتاؤں گا کام یہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ سارے بینر اتار لی ہیں سیڈیں ساری طرف اوپر یہ سیڈ میری مجبوری ہے رکھنا کیونکہ یہاں سورج اترتا ہے اور سورج اترنے کی وجہ سے میری یہاں ہوتی ہے کرسی اور یہ کرسی میری پڑی بھی ہے یہاں میں بیٹھنے سے تو پھر وہ میری آنکھوں میں سورج بڑھتا ہے اس وجہ سے میں جو ہے اس کو نہیں اتار سکتا ابھی آپ کو یہ سرسا ویو دکھا کر پھر میں آپ کو شک نہیں کے دوستو ماشاء اللہ لوفٹ میں نا ہوا ہوا لگ رہی ہے مجھے بھی اسے اچھا لگ رہا ہے اور تھڈڑا ٹھڈڑا لگ رہا ہے اور دوستو یہاں جو ہے نا سارا میں نے گرین کپڑھا لگوانا ہے دعا کرو یار میرے چینل کو یار زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرو اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرو یہاں پر سارا گرین کپڑھا لگوانا ہے یہاں پر اوپر بھی اندر جو ہے پورے پورشن بھی بنواؤں گا اس میں مختلف پرندے رکھوں گا مختلف آپ لوگوں کو شوق بھی دکھاؤں گا تو ساری یہ سیٹنگ الگ کر دوں گا چلیں آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے آج کا ٹاپک یہ ہے تو اچھا دوسرا یہ دیکھ لیں آپ دانا بچا ہوا ہے میں دانا اتنا ڈالتا ہوں کہ جب کال اوپر آؤں گا تو یہ دانا ختم ہوگا دانا ایک ہی ٹائم ڈالتا ہوں دو ٹائم میں نہیں ڈالتا ٹھیک ہے دوستو اچھا تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے ایک بار ایک ملٹھی ایک انچ کی ملٹھی لینی ہے آپ نے اور اس انچ کی ملٹھی کو آپ نے کیا کرنا ہے ایسے زمین پر رکھنا ہے جیسا کہ سمجھ لیں یہ شوری پڑی ہوئی ہے ایسے میں اس کو ایک بار ایسے مار دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے جب آئی دوہ مار دیا وہ پچک جائے گی اس کو اٹھا کے آدھا کپ پانی کے اندر ڈال دینا ہے اسی طرح دو آملے رکھنا ہے ان کو ایک آملے کو ایسے مارنا ہے دوسرے آملے کو ایسے مارنا ہے وہ بھی پچک جائے گا اور اس کو بھی آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دینا ہے دیکھیں دوستو کل وہ میں نے بتایا تھا ویڈیو میں وہ نر مر گیا تھا یہ اس کی مادی ہے یہ دیکھیں اس کے بچے اکیلی پال رہی ہے اس کو چلیں اللہ پاک کی ہر کام میں بہتری ہوتی ہے تو دوستو آدھے کپ پانی کے اندر ڈال دیجئے گا اب میں آپ کو تسلی سے بتا دیتا ہوں جب آپ اسے آدھا کپ پانی میں ڈال دیں گے تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے بعد ٹھیک آپ نے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو جو ہے چولے پر اُبال لینا ہے دیکھیں جو چیز میں جیسے بتا ہوں آپ نے ویسے کرنی ہے اس کے علاوہ نہیں کرنی آپ نے اس کو اُبالنا ہے ایک اُبالہ دینا ہے دوسرا اُبالہ نہیں دینا پھر اس کو آپ نے اتنا ایک تھنڈا کرنا ہے کہ آپ کی انگلی اس کو برداش کر لے پانی کو کہ اتنا گرم ہو اس کے بعد رات کے ٹائم دن کے ٹائم نہیں رات کے ٹائم آپ نے دانہ پانی کر لیا ہے اس میں بیس تیس سی سی جتنا ہی بنتا ہے چھان کر اس رنج بھر کر رات کو اس کو پلا دیں ٹھیک ہے اور اس کے آگے سے دانہ پانی اٹھا لینا ہے پھر اگلے دن ایک بار رات کو پھر پلا دینا ہے آپ نے اگر تو وہ اگلی رات تک ٹھیک ہے اوکی نہیں تو آپ نے ایک بار پھر پلا دینا ہے میں کوئی دعوے سے کہتا ہوں آپ کے کبوتر کے گلے میں سینہ نہیں رہے گا سینے میں جو ہے یہ کھڑ کر ریشہ نہیں رہے گا کھڑ کر نہیں رہے گی اور یہ ایسی زبردست یہ پانی ہے یہ پانی آپ اگر کرونا کے مریض کو بھی دیں گے نا تو یہ اس کا جو ہے نا سینے میں ریشہ خانسی زنگرہ زبان ختم ہو جائے گا کیونکہ کرونا کے مریض کو بھی اسی طرح پہلے ریشہ خانسی وغیرہ ہوتا ہے تو یہ جو ہے اس کا یہ بہترین طریقہ کار ہے اور دوسرا دوستو آپ کو جو ہے جس کبوتر کو ورمٹنگ شروع ہو جاتی ہے میں نے یہ بھی ساتھ بتایا تھا دو میں نے اس کے بتا رہا ہوں جس کبوتر کو ورمٹنگ ہے جس کبوتر کوئی ساتھ ہے الٹیاں رک نہیں رہی پورٹ بند ہو گیا ہے آپ نے اس کا پورٹ واش کر کے آپ نے دس سیسی ارکے غوزبان دس سیسی پانی ملا کر اس کو شام کے ٹائم رات کے ٹائم اس کو پانی دے کر اندر سے دانہ پانی اٹھا کے اسے بٹھا دینا ہے وہ آپ اس کو صبح بھی دینا ہے پھر اگلے دن دوپیر کو بھی دینا ہے شام کو جا کر اس کو گیلا دانہ دینا ہے جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا تو انشاءاللہ کبوتر کا پورٹ بھی کھل جائے گا اگر تاو لگا ہوا ہے تو بھی یہی دینا ہے جو تاو ہوتا ہے جیسے کبوتر پانی بار بار پھیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے پیے جا رہا ہے اسے کہتے ہیں تاو اگر وہ لگا ہوا ہے تو بھی آپ نے یہی کرنا ہے اور اگر الٹیاں کر رہا ہے کبوتر اگر کبوتر جو ہے وہ جو ہے اپنا پورٹ بند ہو گیا ہے اس کا پانی کھیچ رہا ہے یہ تین چار چیزیں جو عمل ہو تو آپ ارکے غوثبان یہ بھی آپ کو حکیم کی دکان سے ملے گا اور آپ نے حکیم سے یہ گزارش کرنی ہے کہ یار خود کا بنایا ہوا دیں بازاری ہمیں نہ دیں خود کا بنایا ہوا سو پچاس مہنگا ہوتا ہے وہ آپ لے لیں بازاری ڈیڑھ سو کا خود کا بنایا ہوا دو سو سو روپے کا لے گا اگر وہ آپ لیں گے وہ پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا کبوتر یہ تین ٹائم پلائیں گے بغیر دانہ پانی ادر پی ہو گئے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ سب چیزیں حکیم سے ملیں گی تو دوستو آج کی ویڈیو یہیں تک کمپلیٹ ہوئی میں نے آپ کو آج بتا دیا ہے کہ سینے میں کھڑ کھڑ ہو تو آپ نے ایک انچ کی ملٹھی دو آملے دس سونف کے دانے لینے ہیں پانی میں ایک گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دینا ہے یا آدھا گھنٹہ کم از کم بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ان کو ایک اوبالہ دینا ہے اور وہ آپ نے سرنج بھر لینی ہے چھان کے اور اپنے کبوتر کو پلا دینا ہے جس کے گلے میں ریشہ ہے جس کبوتر کو کھڑ کھڑ ہے انشاءاللہ کبوتر فٹ ہو جائے گا لائک بھی ضرور کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ دوستو میرے یہ تین علاج لکوے کا سینے میں کھڑ کھڑ کا اور الٹی کا الحمدللہ پاکستان میں سب سے کامیاب ترین علاج ہے ہو کے اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا السلام علیکم ورحمت اللہ ببرکاتہ